الحمدللہ رب العالمین و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحبتی التیبین التاہرین المعصومین ملنتر نارس خواد اللہم صلی اللہم محمد عالی محمد صلی اللہم مصرم تو ارسا وقت میں اثر ہے دو حوالے ہیں ایک شہزاد علی ازگر کا یومِ بلادت اور دوسرا اٹھارا جیٹ جو ہمارا کنجاب کے تحزیبی رویہ میں کتی گرم ترین دن ہے اس لیے آشورِ محرم آج کی دن بناتے ہیں کچھ سوالات ہیں اور بخت بھی ہے اجادت دے تو مجھے گانا مطلب اجادت دولوں کی محبودی میں ذہن کے الجنے دور کروں میں اپنی اس لیمبر کے صدقے میری دور ہوگی تو آپ کی الجن بھی دور ہو جائے گی آپ کی الجن دور ہوگی تو عقیدے کی الجن بھی دور ہو جائے گی اور جب عقیدے کی الجن دور ہو جائے گی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی ساری کہانی اور ساری بات عقیدہ کی ہے اگر آج دس رجب کو اس شہزادے کی ولادت ہے تو کربلا کا سفر اٹھائیس رجب کو شروع ہوا ہے اس حساب سے سترہ یا اٹھارہ دن کا علیہ ازگر ہے کہ تاریخ کے مو پر اس سے بڑا کوئی اور تماشا ہو نہیں سکتا کہ ابھی پورے چالیس دن بھی نہیں ہوئے ہیں اور اس طافلے کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہے پر یہ کون سا مدینہ ہے جو رسول کے نانا کا مدینہ ہے سوالات ہیں لیکن ذہن میں پوچھنے پیدا کب ہوتی ہیں لیکن اٹھارہ جیٹ ضرور ہے لیکن اتنی گرمی نہیں ہے کہ آپ مجھے حیرت سے سنیں کچھ باتیں فضائل مرنا بہت مشکل کام ہے دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کے فضائل نہیں پڑے جا سکتے ایک شہدادہ علی ازگر ہے اور ایک شہدادہ سکینہ اس لیے ان کے فضائل ہی ان کے مسائب ہیں ان کے اندلے دیکھنے لیکن جن کی نظر میں کربلا ہے دو حیثیتیں ہیں ایک وہ ہستیہ ہے جن کی نظر میں غیب کہ ان کے تحت کربلا ہے اگر رسول حسین کو پوسہ دے رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں تو جو اصحاب ہیں وہ سمجھ رہی پا رہے کہ رسول رو کیوں رہے ہیں اس لیے کہ ان کے ذہن میں ابھی کربلا نہیں ہے لیکن رسول کے ذہن میں تو کربلا ہے اب جو رسول رو رہے ہیں تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں تو کربلا کا ذکر ہو گیا ہے نا کہ جی میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا دیکھیں سنت کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ جو کام رسول نے انجام دیا ہو اسے اگر مسلمان انجام دے تو وہ سنت رسول کہلاتا ہے اگر مسواق یاد ہے سنت رسول میں کہ مسواق کیسے کی جائے گی رسول کیسے اٹھتے تھے رسول کیسے بیٹھتے تھے مسلمان کو یہ سب کچھ یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں کہ حسین کو آگوشت پر اٹھا کر رویا کیوں کرتے تھے اگر سنت رسول وہ عمل ہے جو رسول کرے تو یاد رکھنا کہ حسین پر قریہ کرنا کربلا کے بعد واجب نہیں ہے کربلا سے پہلے سنت رسول ہے کسی شاعر کی نظر گئی اور اسے چار بسرے میں سارا فیصلہ کر دیا انا مدینہ تر علم والی ان باگو ہا فاطمہ بزت و منی حسین و منی وانا من الحسین تو مجھے رکھیں گے لہجہ بتاتا ہے کہ اوروں میں اور آل محمد میں فرق کیا ہے اہلِ بیت کے جتنی بھی حدیثیں ہیں اسے رسول نے اپنی ذات کو حوالہ بنایا خسین مجھ سے ہے میں اور علی ایک نون کے دن ٹک رہے ہیں رسول کی ذات سے جدہ نہیں جب دوسروں کا تعرف کرایا جو چونکہ لہجہ رسول نہیں تھا لہذا حدیثیں کیسے بنی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو فلا ہوتا رسول کا لہجہ یقین کا لہجہ ہے میں اور علی ایک دور کے دو ٹکڑے ہیں یہ نہیں کہا کہ میں اور علی شاید ایک دو نور کے دو ٹکڑے ہیں حسین مجھ سے ہے اور شاید حسین مجھ سے ہے اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ اگر مگر کا لہجہ رسول کا لہجہ ہے ہی نہیں بزرگانے بہترم رسول کا جو بھی لہجہ ہے بلائے راست تو پھر یہ حدیث کہ اگر میرے بعد کوئی رسول آتا تو فلا ہوتا لیکن پہچاننے والے لہجہ پہچانتے ہیں رسول کو اس لہجے میں بیان کرنے والا وہی ہوگا جو اس لہجے سے آشنا ہو تاریخ کے برک لڑتے چلے جائیے وہ جو منبر رسول ہے وہاں سے جب بھی کہا گیا ہے یقین کے ساتھ گیا گیا اللہ ایک ہے یقین کے ساتھ یہ اللہ کی کتاب ہے یقین کے ساتھ اس کے بعد اس منبر پر وہ آیا جس نے یقین کو اپنے کمال تک پہنچا دیا پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے لیکن سرسری سے ہم گزر جاتے ہیں مولانا کائنات کی فضیلت کیا ہے کہ اگر میرے لیے توریت کی مسئلت بچھائی جائے تو میں توریت سے فیصلہ کروں اگر میرے لیے زبور کی مسئلت بچھائی جائے تو میں زبور سے فیصلہ کروں اگر میرے لیے انجیل کی مسئلت بچھائی جائے تو میں انجیل سے فیصلہ کروں اور اگر میرے لیے مسئلت قرآن بچھائی جائے تو میں قرآن سے فیصلہ کروں یہاں تک کہ ہر کوئی پھکار اٹھے کہ علی حق ہے اللہ اللہ کہ یہ چیزوں اسے صریح سے ہم گزار دیتے ہیں علی حق پر یاد آیا چھاں چٹیہ ہٹیا میں شاید یہ بتا سکتے ہو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جن لوگوں نے سنا ہوگا وہاں گزرتے ہوئے علی کے کچھ ملن اپنے خاص نزاج میں حلی کا حق کا نعرہ لگا رہے تھے ان کے مسلک میں جو بھی چیز ہے ممکن ہے آپ کے نظر میں حرام ہو وہ ایک خاص انداز سے کوئی چیز گھوٹ رہے تھے اور علی حق کا نعرہ لگا رہے تھے حضر حضر جہزی صاحب ان راستوں سے گزرے وہ آواز سنی ممبر پر بیٹھے کہتے ہیں عجیب بے ہوش لوگ ہیں بھنگ پیکر بھی جانتے ہیں کہ علی حق ہے ایسے ہوش مندوں سے وہ بے ہوش بہتر ہیں جو علی کو حق جانتے ہیں مزدگان مہترہ بس چند جب لے مزدار شاہد کرنا مجھے اس شہدادے کا تذکرہ کرنا سترہ دن کا علی حضر جن کی نظر میں کربلا ہے پہلے سے جانتے ہیں انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اس کربلا کی کردار کیا کیا ہے دیکھیں وہ افراد جو علم غیب رکھتے ہیں ایک شاہد کے نظر گئی پہلے اس بات کو بلاد کرو کہ کربلا ہے کیا واجب مستحب کی بحث کربلا کے حوالے سے نہیں قرآن شاعر ہے لیکن عقیدہ تازہ ہے نیا ہے کربلا سے پہلے نبی سے حسین تھے اور آپ نبی حسین سے ہے کربلا کے بعد چونکسہ بیسرہ سنیے کربلا سے پہلے نبی سے حسین تھے اور اب نبی حسین سے ہے کربلا کے بعد واجب قرار پاتی ازائے حسین بھی آیت اگر اترتی کوئی کربلا کے بات یہ واجب ہو مستحب کی بحث نہیں ہے کربلا ایک تحصیب کا نام کربلا ایک روایات کا نام اور بس میں برائی رہا سکتے ہیں اس موضوع پر وہ شہزادہ جو سترہ دن کا ہے شاعر کے نظر گئی بس ایک تیرے تبصم ادھر سے پھیکا تھا ادھر اتر گئے چلے کلے کڑے کمانوں کے تبصم علی ازگر آپ سنتے ہیں نبی سے گھنے کربلا کا کردار تیس شدہ کردار ہے جناب سگرہ کو مدینے میں چھوڑنا ہے یہ تیس شدہ ہے قیسرِ روم کی پوتی یزدرد کی بیٹی حرمِ امامِ حسین میں آئے گی امیرہ باپ کہلائے گی اس کا آنا باجب ہے کیا کہنا اس ماں کا بلگانہ مجھے ایک عجیب ٹولہ ہے اس خانوادے کی عجیب روایت جب جنابِ سعیدِ سجاد کی ورادت ہوئی ہے نا مقتل کے جملے مولاِ کائنات کو اطلاع ملی تو مولاِ کائنات گھر میں داخل ہوئی ہے پہلا دن ہے ملادتِ جنابِ سعیدِ سجاد مولاِ کائنات گھر میں داخل ہوئے اور گھر کی عورتوں کو جمع کر کے کہا خیال رکھنا اس بچے کے سامنے سر سے چادر نہ ہو مولاِ کائنات کا یہ جملہ کہنا کہ خیال رہے اور بھی گھر میں بچے پیدا ہوئے امامِ حسر کی ولادت ہوئی امامِ حسین کی ولادت ہوئی قاضی عباس کی ولادت ہوئی لیکن مخصوص اس جملے میں کہ جب سعیدِ سجاد کی ولادت ہوئی تو کہا خبردار اس کے سامنے سر سے ردہ نہ ڈھل کے سانگی زہرہ روایت کرتی ہے جب تک کی بچہ ہمارے سامنے ہوتا تھا بیبیوں کے سروں سے چادر اترتی نہیں وجہ کیا سکتگرنے ایک جملہ کہاں کہ یہ بچہ وہ ہے جس کی رگوں میں باپ کی طرف سے ہاشوی خون ہے اور ماں کی طرف سے شاہی خون ہے غیرتوں کا امتزاج ہے سیدِ سجاد جسے مولا کائنات غیرتوں کی میراج کہتے ہوں وہ امِ رباب کس خانوادے سے تعلق رکھتی ہو بس ایک مندر دکھا کر سہمتِ تمام جو صبر کی منزلیں ہیں جنابِ سیدِ سجاد جنابِ زینب جنابِ امِ کلسون اور جنابِ رخیہ کو ملی ہیں وہ اس خانوادے کی تاثر ہے لیکن کیا کہنا رباب کا کیا کہنا امِ لیلہ کا بس منزلیں تیہ کرو کہا تھا نا شبِ آشور دیکھ بیٹا علیہ ازغر میرا معاملہ مختلف ہے چھے مہینے کا علیہ ازغر لیکن رباب کہہ کیا رہی مکانمہ موجود ہے دیکھ بیٹا علیہ ازغر میرا معاملہ مختلف ہے ایک تو میرا حدیعہ بہت چھوٹا ہے جو کچھ میرے ساتھ تھامنے ہے وہ میں پیش تو کر رہی لیکن اگر کل تیرے پائے سبات کے لگزش آگئی تو دنیا یہ نہیں کہے گی وہ حسین کا بیٹا ہے کہ یہ ماں کے دودھ کی تاثیر ہے مزرگان اگرامی ماں کے دودھ کا لفظ آگیا ہے وہ دا میری بہنوں کو سلامت جن کی گودیاں خالی ہیں انہیں شہزادے کے سجھ کے اولاد عطا فرمائے ایک شاعر کی نظر گئی ماں کا دودھ پیا ہے نا کتنا دودھ پیا مزرگان اگرامی آ پڑھ کے دیکھ لے ذرا تاریخ کروڑا چھ ماں حق سغیر نے کیا کام کر دیا جتنا دیا ہے خون محمد کی دین کو ازغر نے اتنا دودھ بھی ماں کا نظر گئی اکردہ عربی اکردہ بس اٹھارہ جیٹ ہے آج شدید ترین گرمی کا دن روایت ہے اسی دن آشورہ ہوئی ہوگی اس میں پریشان اور جن کی ضرورت نہیں یہ نہ دیکھیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کربلا کو شامل کیسے کر سکیں کسی کی ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ آج قیامت کی غلمی ہے خیال کربلا کی طرف گیا ہوگا ہمارے گروہ کی روایت ہے آغوش میں اللہ نے بیٹا دیا ہو خوتہ خوشی کا لمحہ لیکن بے ساختہ ماں باپ کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں خدا ان گھروں پر اپنی رحمت کرے جن گھروں میں چار سال کی بہن ہو اور وہاں کوئی نوم اولود آجائے بلگانہ مطلب مشاہدے کی بات کر رہا ہوں مجھے بڑا عراست روزی آشوک کا تذکرہ کر رہا ہے بچوں کی نفسیات ہیں نا بہن اگر چار سال کی ہو بہن کی خواہش ہوتی ہے کہ سارا دن میں بھائی کو بودھ ملے کر بیٹھے رہے ہیں حلیق کا مشاہدہ ہے بلگانہ مطلب بہن ہو سکینہ جیسی اور اس گھر میں بھائی علی ازگر جیسا آیا ہو تو سکینہ کے کیا کیا آرمان ہوں گے لیکن اس گھر میں ایک اور بہن ہے بلگانہ مطلب جو غالباً بیمار ہے جسے سغرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے خبر کانوں میں آ چکی کہ کسی سفر کی تیاری ہو رہی چند دنوں کا علی ازگر گہبارے میں لیٹا ہو گا ہے ایک بہن آگے بڑھی کہ بھائیہ مجھے امید ہے سب چلے جائیں گے مجھے کوئی لیے جائے گا ہو سکی تو تم میری آغوش میں لے جانا بس چند جملے پر گرنگ ہو تھا پوری روایت ہے سغرہ نے آغوش میں لیا امام حسین آئے کان میں کچھ کہا ازگر پلٹ کے چلے گئے کہ یہ منظر سکینہ نے دیکھا نہیں ہو اس کے بعد سفر ہے اوٹ کا سفر ہے سکینہ کا یہ ارمان باقی ہے کہ میں بھائی کو بھوت ملے گا کربلا اور شام کے لائے موجود ایک شام ایک سال ہم شام میں موجود پہلی دفعہ اللہ شیعہ دنزا کو جوار جلال مسئلہ در مجھے گا آتا رہا ہے لندن سے ایک معتمی دستہ آیا انہوں نے احتمام عجیب کیا دو جملوں میں سارے مسائل سمٹ آئے انہوں نے احتمام کیا کیا کہ جناب سکینہ کی حرم میں گہوارہ علیہ الزغر برامت کیا کوئی بات نہیں حددداری ہر جگہ ہوئی ہے لیکن جب مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی کام کیوں کر رہے ہیں یہاں کیوں گہوارہ برامت کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ بہن کا ارمان ہے کیا علیہ الزغر کے ساتھ سکینہ کھیل سکتا ہے ہم حرم میں جھولا اس لئے برامت کر رہے ہیں کہ مجھے گھر مال ہو رہے ہیں بس جہمت تمام اٹھارہ جیٹ ہے سخت گرمی میں آشور محرم بنایا جاتا ہے اگر آنکھوں میں آسکو آگئے ہیں تو آئیے دو لبوں میں آشور محرم کا جائزہ لے لیں کس قیامت کی گرمی اس کا اندازہ تاریخ سے نہیں لگایا جاتا احساس سے لگایا جاتا تین دن جس بچے کو پانی نہ ملا ہو حفظہ محرم وہ بچہ گہوارے میں بے سود پڑا ہے بہن کو یہ خبر نہیں کہ بھائی زندہ بھی ہے کہ نہیں حفظہ محرم ماں کے ساتھ موجود ہے خیمے میں آشور کا دن آیا عزان علی اکبر سے آغاز ہوا سخت بسائے مجھے ماف کیجئے جبنات ڈھلے لگی ہے نا تو امام حسین اپنے خیمے سے نکلے معاینہ کرنے کے لئے کہ کربلا کا جو میدان ہے سوچ کر امام نکلے ہوں گے ایک شخصیت ہے اس کا نام ہے حلال اتنے نافر ہے نگرا ہے حسین کا حسین کو اکیلا جاتے ہوئے جب دیکھا اپنے خیمے سے نکلا اور دبے پاؤں حسین کی پیچھے پیچھے امام نے محسوس کیا مر کے دیکھا حلال اتنے نافر تم جاگ رہے ہو کہا مولا مجھے آپ کی فکر ہے عجیب مقانمہ بزرگانگرامی سوچے کہ ساری رات روڑ کے رہے ہیں اب جو تنہائی میں پایا نا حلال اتنے نافر ہے کہا حلال میرے ساتھ آجاؤ ایک مقام پر جانے کے بعد کہا کہ حلال کی راستہ جو ہے نا یہ کوفے سے نکل جاتا ہے حلال تم چلے جاؤ کہا مولا مجھے بھیجنا چاہتے کہا میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بچے یتین ہوں حلال نے یہ جملہ سولا ہاں جوڑ کے کہا مولا میرے بچوں کی یتینوں کا خیال کرتو سکینہ بھی یتین ہوگی اتنا جملہ کا حسین نے حلال ساتھ لیا کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہا آو حلال تمہیں کربلہ دکھا دیتے ایک جگہ پہنچے زمین کو ساف کیا پتھروں کو ساف کیا کہا حلال یہاں میرا ازغر تیر کھا کر گئے جب ہلال نے سنا ہوگا یہاں ازغر تیر کھا کر گئے گا مکار بچوں پر اس پر ان کی کیفیت کیا ہوگی آگے بڑے ایک اور جگہ ساتھ لیا کہا حلال یہاں میرا اگپر برچی کھا کر گئے تھوڑی دور گئے بہت سی جگہ کو ساف کرنا شروع کیا حلال نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے کہاں یہاں میرا ایک قاسم گرے گا لیکن بہت سی جگہ اوپر پھیل جائے حجر عکالاللہ حلال ایک منظر کو دیکھتے جا رہے گا ایک مقام ایسا آیا کہ امام کچھ بتانا چاہتے تھے ایک دفعہ حلال سے کہاں حلال اپنے پھیل لو حلال نے اپنے پھیل لیا امام کہتے واپس آئے اچھا مولا آپ نے مجھے کیوں منع کر دیا کہا میں تمہیں اپنی خدلگاہ دکھانا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے کیا دیکھا کہاں میری ماں بالوں سے اس جگہ کو ساف کرنا اور کیا کہہ رہی ہے کل میں نہ ہوسے این یا آگی لے گا کہہ بارے میں بے ست بھائی موجود بہن کہہ بارے کے پاس بیٹھی یہ احساس نہیں ہے کہ بھی اس دنیا میں ازغر ہے یا نہیں ہے لیکن اس جگہ سے کی آواز کی طاقت کا اندازہ رہے ہیں ہوسین نے ایک بلن سے ٹیلے پر کڑے ہوئے کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا کیا کہا کوئی ہے جو میری مدد پر آئے مقتل کے جملے ہیں لاشے گنج شہیدہ میں ترپے ہیں کہ حسین نے آواز دی مدد پر آئے میں ادھر لاشے ترپے ادھر کوئی جو بے ست علی ازغر اس نے اپنے آپ کو گرہوارے سے گرا دیا حسین خیدر میں واپس آئے پوچھا کیا بات ہے جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا نا تو ازغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا جملہ مقتل کا ہے لیکن اس پہ گہرائی کتنی ہے وہ جو بچہ حرکت نہیں کر سکتا موں کو پیاس کیا رہا ہے صدائے استغاثہ بلند ہوں اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا ماں خوش ہو گئی رباب نے بوجھ ملیا علی ازغر کو ماں چاہ چونکا بس ایک جملہ کا بیٹا علی ازغر تیرا بخت آ گیا میرا فدیہ بہت چھوٹا ہے آخری شہید حسین جب ازغر کو تیر لگا خیمے کی طرف واپس آئے ہیں تو عجیب جملے چشم تصبر واہ کیجئے خیمے کے اندر داخل ہوئے لاکے خیمے میں لٹایا ہوگا کیا سکینہ موجود نہیں ہوگا پوچھا ہوگا بابا میرے بھائیہ کو پانی پلا رہا ہے بس تو جان جملے بھائیہ بابا میرے بھائیہ کو پانی پلا رہا ہے بس یہ مندر دیکھا ہوگا تو پوچھا تھا کسی نے مقتل کے جملے جب کہا بابا کیا ایسے کنی لوگ ہوتے ہیں جو ازغر جیسے کجھے ہیں کیا چھ مہینے کے بچوں کو بھائیہ سے جہید کیا ہے پس بھائیہ آگیا سب لاشے دفتان گفت اٹھا کے لانے کے بعد حسین خیمے میں داخل ہوگا تو پہل کا بات خیمے میں داخل ہوگا ہر ایک کو بدہ کیا کیا کہے کے بدہ کیا زینب میرا سلام آخر ام کرسوم میرا سلام آخر اے میری ماں کی کنیز فضہ میرا سلام آخر سکینہ میرا سلام آخر سب کو رخصت کر چکے خیال آیا بخت کا آنے والا امام غشی کے عالم میں اجید جملے بھائیہ کو امام پلتے سیدہ سجاد غشی کے عالم میں سلام نے بیٹھ گئے منوں سے کچھ نہیں کہا کبھی ہاتھوں کو چونتے کبھی ماتھے کو دیکھتے کبھی پیروں کو دیکھتے کیا سوچتے ابھی کچھتے اب ان ہاتھوں میں ہتھ کر ہی آئے گی گلے بسواردار تو ہوگا پاؤں میں بیڑیاں ہوگی یہ سوچ کر آنکھوں سے آسو جاری ہوئے منظر کو زہن پر رکھے گئے اگر آبی علماء کرام نے پڑے احتیاط سے یہ منظر بیان کی اس لیے کہ جتنا سوچتے جائیں گے منظر کھلتا چلا جائے گا سرانے بیٹھے امام حسین چہرے کو دیکھ کر یہ سوچتے جارے ہیں یہ پڑے آنکھوں سے آسو جاری ہوئے آسو سیدہ سجاد کے چہرے پڑ گئے ہیں سیدہ سجاد نے آنکھیں کھولی تو منظر کیا دیکھا بابا کا گریمہ چاک ہے بال فکرے ہوئے جا بجا زخموں کے لشان ہے ایک دفعہ سہارہ لے کر پوچھا بابا میرا چچا کا آس کا ہے بابا میرا علی اکبر کا ہے امام نے سینے پر آتھ رکھا کہ سیدہ سجاد بس کس جو مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں اس کے بعد میں بھی رفست آخر کے لیے آیا ہوں عجیب یہ چملہ زبود دمیان اگرامی شب حجور جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تھی تو سیدہ سجاد قریب آئے تھے کہا بابا یہ ٹاپوں کی آواز بہت قریب آ رہی ہے امام اپنے خیموں کو دور نہ کر لے اس لیے کہ میری پوکیاں خیموں میں اس پر امام نے چملہ کہا تھا بیکا کل تم وقت کے امام ہوگے جیسے چاہنا ترتیب بزر لینا بس ایک شب کی بات ہے عجل قمر اللہ حسین خیمے سے اجازت لے کر نکلے مراجی نے ایک جملہ کہا ہے کہ رخصت پڑھتے ہوئے بہت اتیار سے کام لینا اس لیے کہ یہ وہ منظر ہے جو جناب سیدہ پرداش رہ کر سکی مدلگان اگرامی حسین خیمے سے کی سمجھاں سے نکلے میرانیز نے کہا شمبیر برامت ہوئے یوں خیمے کے در سے جس طرح کہ نکلتا ہو جنادہ کوئی گھر سے نکلے گھوڑے پہ سوار ہوئے بس احمد ہے تمام مدلگان اگرامی آپ کو منظر میں نہ دکھاؤں پوچھا علی کی بیٹی زینب سے یہ بتاؤ تمہارا بھائی لڑا کیسے تمہارا نگرامی پدینے میں زینب بیٹھی ہوئی ہے کربلا کا منظر پیار کر رہی ہے سنو عبداللہ اتنے جعفر میرا بھائی بہت اللہ سے اٹھانے کے بعد خیبے سے نکلا حملہ کرتا ہوا کیا کہتا تھا اٹھو عبید تین دن کے پوکے بیسے کے جگ دیکھو اٹھو زہر اس کی جگنے کو جس کا جوان بیٹا مارا گیا میرا بھائی حملہ کرتا ہوا فراد کے کنارے پہنچا خیال آیا تلوار کو نیام میں رکھا گھوڑے سے اٹھے ایک ڈھیری پر گیٹ گئے کہا اٹھو میرے غازی عباس اٹھو میرے بھائی عباس اٹھو میرے سپاہ سالار اپنے آپ پاک پیچھا بھی دیکھو حملہ کرتا جاتا تھا کوفے کی دیواروں سے فوجہ چکڑا رہی تھی یک بھیک زہنبِ آلیہ بیان کرتی ہے ایک آواز آئی اے نفسِ مطمئنہ پلٹا ادھر آواز آئی حسین نے نیام میں دنوار کو رکھے سر کو جھکا دیا اب جو سر جھکایا کہی سے پتھر آئے کہی سے تیر آئے امامِ زمانہ کا نارت ناہیہ میں جملہ ہے سلام ہو میرا اس جد پر جو نہ گھوڑے کی زیر پر تھا نہ زمین پر تھا حکم ہوا حرمولہ حسین کو نیچے گرا حرمولہ کہتا ہے میں نے کمہن میں تیر جھوڑا میں نے حسین کے کس طواب کیا مجھے حسین کے جسم پر کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں میں تیر چلاتا میں نے کیا دیکھا حسین کی پیشہ نہیں کھالی ہے میں نے انجھر تیر چلایا حسین کی پیشانی پر تیر لگا حسین گھوڑے سے گرے میں نے دیکھا حسین زمین پر نہیں گرے اکمان نے دابر پیلا دیا آمیر حسین میں نے اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم بrzyدامین انہیز میرے سواگ سنننذہ ہماری صوف یا عمیر روضی 싸 Luk ہماری دعاوں کے مستجاب اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو کچھ شہزادی سکینہ بھی زبان میں دعا کریں ربائیتوں کو چملے ہیں جب آپ بڑھتے ہیں گریہ کرتے ہیں تو یہ بچی کو پیسے کہتی ہے کہ ہم یہ کیوں رو رہے ہیں کہ وہ بابا کرونے والے بسی جملہ سنتی ہے تو وہ دعا کرتی ہے وہ کہاں اممہ میرے ساتھ دعا کیجئے جیسے ہمیں جڑے ہیں اب ایسے یہ نہ ہو جیسے ہمارا از بر گیا انہ پر وردگار ان کے بھائی سلامت کی جیسے ہمارا از بر جھولے سے گیا ان کے گھروں کے بچے سلامت کی اللہ علیہ وسلم شہزادی کا واسطہ ہماری دعاوں کو مستجاب اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں یہ فرشیادہ حسینی مشتی ہے ان گھروں کو گئے احمد اقاباد اور چھاندہ جس طرح جو وہ حضرات اس فرشیادہ پر حصہ لیتی ہیں چاہے وہ پڑھنے کے انداز میں ہوگا شرکت کے انداز میں ہوگا یہ بارگاہ جناب سیدہ میں شرف ان کو بھولیتا تھا فرما بیمار تو شفای کاملہ وادلاتا ہے جو مقنون ہے کل جلال اس جملے میں کتنا در چھپا ایک چھوٹا بچہ بیمار ہے آج شہزادے کا تذکر ہے تو علماء اکرامی علماء اکرام کو جملے ہیں کہ اب حوالہ دیں تو دعا رد نہیں ہوتی آج بلادت کے دن دعا کیجئے برودگار اس شہزادہ علی عزواج کے صدقے میں اس بچے کو صحت کاملہ جو بیمار ہے اس باب الحوائج عجیب جملے عبدالگارگا تین لوگوں کے القاب ہیں باب الحوائج ایک امام موسیق عزم کا لقب ہے ایک جناب عباس کا لقب ہے اور ایک شہزادہ علی عزواج کو باب الحوائج کہتے ہیں موسیق عزم باب الحوائج کا واسطہ ہماری دعا مستجاہ فرمائے ممار کو شپائے کاملہ راجلتہ فرمائے جو بچے امتحانی مراحل سے گزر ہے انہیں کامیات و کامیاتا ہلا اس گھر کو رحمت اور برکتر سفر دے علی عزواج اس گھر میں جو فرش حضاب بچھی ہے حضور دیگار بانیا نے مجلی سی حضاب کی دعاوں کو مستجاہ فرمائے اور ان کے دعاوں کو مستجاہ فرمائے اور جو جو شرکائے محفل ہیں ان کی دوروں کو بسرد محمد والے محمد مادرِ حسین کے باستے ہیں ربناتا قبل منہ ایک دفعہ سور الہم اور تین دفعہ سور اخلاف